تو اب اسپتالوں میں اوکسیجن نہیں مل رہی ہے تو ایک اس کا متبادل بتانا چاہتا ہوں دیکھئے ایک چیز ہوتی ہے اوکسیجن کونسنٹریٹر ایک ہے اوکسیجن سلنڈر یہ نہیں مل پا رہا ہے اے تھے اوکسیجن کونسنٹریٹر ایک مشین ہوتی ہے جس کو اگر آپ اپنی پلک لگا دیں اور الیکٹریٹ سے اس کو جور دیں تو وہ اوکسیجن بناتی ہے اور وہ مریض کی ناک میں اس کی پائپ ڈال دیا جائے ہلکہ ایسا بلکل باریک سا تو آرام سے اوکسیجن ملتی رہتی ہے یہ خرید کر اپنے گھر میں رکھا جا سکتا میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آج ہی اسی بیان کے بعد سوراں کہ ویڈیو کے ذریعے اس کی کچھ تفصیلات بھی آپ کی خدمت میں بھیجوا دوں وہ آن لائن ایویلیبل ہے اس وقت اور ہو سکتا ہے بہت سے شہروں میں جیلرز میں کے یہاں بھی ان کی شاپس میں بھی ان کے شوروں میں بھی مل جائے ایک بار یہ خرید لیئے پھر اس کی ریفلنگ وغیرہ نہیں کرانی پڑتی اس کے کوئی دوبارہ بھرو بھرواو اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی اس کا اصول یہ ہے کہ جو ہوا ہر طرف چل رہی ہے اس ہوا کو یہ لیتا ہے یہ مشین لیتی ہے اور نیٹروجن اس سے الگ کر دیتی ہے اور آکسیجن پیور فارم میں بنا کر اس کو سب مریض کو مل جاتی ہے آکسیجن میں خود جب اس کوویڈ نائنٹین میں مبتلا ہوا تھا تو اسی کا میں نے استعمال کیا تھا اور اسی کے ذریعے میں تقیباً تین ہفتے چوبیس گھنٹے کی آکسیجن سپورٹ پر رہا تھا اور میرے گھر کے کئی لوگ ایک ساتھ مبتلا ہوئے تھے اور سب کو اسی سے آکسیجن سپورٹ ملی اور اللہ نے فضل فرمایا میں تو یہ بھی درخواست کرتا ہوں آج بہت بہت ہی اہمیت کے ساتھ کہ آپ میں سے جتنے حضرات اس کو خرید کر اور اپنے محلوں میں اپنے آس پاس کے علاقے میں اس کا انتظام کر سکیں کہ اعلان کر سکیں کہ بھئی جس کسی کو آف سیجن سپورٹ کی ضرورت ہو ہمارے گھر سے وہ مشین لے جائے یا ہماری مسجد سے لے جائے ہمارے دفتر سے لے جائے اور وہ ضرورت تک استعمال کر کے واپس کر دیں آپ اس کو باقیدہ اپنے پاس نوٹ کر کے اس شخص کا موبائل نمبر اس کا پتہ وغیرہ لے کر اور اس کے حوالے کر دیجئے تو سمجھا دیجئے اس کے استعمال کا طریقہ بہت ہی سمپل بہت آسان ہے آدھے منٹ میں سمجھ میں آ جاتا ہے اور کتنے اچھا ہو کہ ہمارے اہل خیر حضرات یا کئی حضرات مل کر یہ ایک مشین خرید لیں کسی مسجد میں رکھ دیں اور وہاں اس بات کا اعلان ہو جائے کہ جس کو ضرورت ہے یہاں سے آ کر لے جائے ایک مشین خرید لیں دو خرید لیں تین خرید لیں تاکہ دور دور تک یہ آپ جے سکے انشاءاللہ نہ جانے کتنی ہزار یا کتنی سو جانے بچ جائیں گے اور پھر یاد رکھیے کہ ایک انسان کی زندگی کو بچا لینا قرآن نے یہ کہا ہے کہ پوری انسانیت کی زندگی کو بچا لینے کے برابر نیک کام ہے اللہ اکبر سوچئے ذرا اس مبارک مہینے میں اگر کسی کی کوشش کے ذریعے کسی کے کسی کو دیے ہوئے اللہ کے مال کا کچھ حصہ اگر خرچ ہو گیا اور اس کے ذریعے سے ایک زندگی بھی بچ گئی تو گیا پوری انسانیت کی زندگی بچانے کا ثواب ملے گا اور وہ بھی اس مبارک مہینے میں انشاءاللہ مغفرت ہوگی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے اللہ تعالی ہم کو اپنے عذاب کے قریب نہیں جانے دیں گے اللہ تعالی ہم کو اپنے تمام بندوں اور بندیوں سے اتنا پیار ہے آج ہی میں انشاءاللہ اس کے ترتیب بھی گویا بنا رہا ہوں بلکہ بنا دی ہے میں نے کہ خانقاہ میں یہاں اللہ کرے کے ایک دو مشینیں آ جائیں جہاں میں اس وقت ہوں اور اس دلتو پیش کی آبادی میں جس کو بھی ضرورت ہو یہاں سے لے جائے یہی میں پورے ملک میں چاہتا ہوں جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے وہاں اس مشین کو لوگ اختیار کا حاصل کریں اپنے گھر کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کریں اور اگر ایک دو مشینیں یا دو چار مشینیں لے لی جائیں تو انشاءاللہ وہ اپنے پورے علاقے محلے کے لیے کافی ہو جائیں گے